میں آپ کو میں وارٹر پرو فائل لائنر بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور ہمیشہ کی طرح سستہ تو لازمی ہوگا آپ بہت آسانی کے ساتھ اسے گھر پر بنا سکتی ہیں اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کی آنکھوں کے لیے بہت عبردست چیز آئیے اور آپ اسے خود بہت اچھے طریقے سے گھر پر تیار کر سکتی ہیں کوئی ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا تو آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ کوئی سے بھی گھر میں فالتو کٹوری پڑی ہوئے لوہے کی یا سٹیل کی اس میں سرسوں کا تیل ڈالیے اور کٹن کی بتیس میں رکھ کے جیسے دیا بناتے ہیں اس طرح سے آپ اس کا دیا جلالیں آپ اس میں دیسی گھی بھی استعمال کر سکتی ہیں ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتی ہیں اور سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتی ہیں آپ نے اس دیے کو جلا کے تین چار گھنٹے کے لیے اس کے اوپر روٹیاں بنانے والا جو توا ہوتا ہے وہ اوٹا کر کے رکھ دینا ہے یعنی جس سائیڈ ہم اسے چھولے کی اوپر رکھتے ہیں آپ اس طرح سے نہیں رکھیں گے اس کی اوٹی سائیڈ رکھیں گے جدہ والی سائیڈ پہ ہم روٹیاں بناتے ہیں توے کو اس دیئے کہ اوپر بلکل اوٹا کر رکھ دیجئے تین چار گھنٹے اسی طرح پڑھا رہنے دیجئے تین چار گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ توے کے اوپر جو ہے وہ کالی سیاہ ہی جمع ہو جاتی ہے اس پورڈر کو آپ اٹار کے کسی برتل میں رکھ لیجئے اب اس میں آپ نے یا تو زیتون کا تیل آئیڈ کرنے ہے اگر آپ کے پاس باداموں کا تیل ہے وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تیلوں کا تیل آئیڈ کر سکتے ہیں سرسو کا تیل اس میں نہیں آئیڈ کر سکتی ہیں تینوں تیل کا جو میں نے بتایا تینوں میں سے کوئی بھی جو اویلیبل ہو آپ اتنی سی کوئنٹسٹی میں ملائیں کہ وہ لکھرڈ ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس مقدار کو آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا کہ آپ اگر دو چمچ لے رہے ہیں اس سیاہی کے جو ترکے اوپر سے ہم نے جمع کیا تو اس کے اندر چار پانچ ڈروپ میرے خال اویل کے جو ہے وہ ڈالیں گے اور آپ نے ایک ڈروپ جو ہے وہ ایلویرہ جل کا اس کے اندر شامل کرنا ہے تاکہ وہ گاڑا ہو جائے بلکل لگانے میں بھی آسانی ہو اگر آپ کو لگے کہ اس کا کلر بہت زیادہ ڈاک ہے تو آپ اس سہی کو کم کر دیجئے اور اپنا جو ہے وہ ایلویرہ جل تھوڑی زیادہ کر دیجئے لیکن بہت زیادہ پتلا نہ ہو جائے اس کو جتنا ٹھیک رکھنا ہے جتنا پتلا رکھنا ہے آپ کو دوسری ساپ سے اس کے اندر جل ملا سکتی ہیں اس کی سہی کو کم زیادہ کر سکتی ہیں اور اویل کو بھی کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اس طرح تینوں چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ اسے ڈبی میں محفوظ کر لیجئے یہ بہت لمبیر سے تک چلے گا خراب بھی نہیں ہوگا اور واٹر پروف بھی ہوگا آپ اسے اپنی آنکھوں پر لگا کے ٹیسٹ بھی کر سکتی ہیں ذرا بھی پھیلے گا نہیں آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں لازمی بنائے گا اور آپ کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے مجھے پر یقین ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی یہ کہوں گی کہ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے اس چھوٹی سی مگر بہت زیادہ گہری بات پر لازمی جو ہے وہ غور اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائف سے بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پیپ کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں